ہیلو فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم ڈیزائنر گاؤن بنانا سیکھیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں کر کے دکھانے والی ہوں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا یہاں پر ہم یہ جو گاؤن بنا رہے وہ 8 سے 10 سال کی بچی کے لیے بنا رہے ہیں اس کے لیے یہاں پر ہم نے تین طرح کے فیبرک لیے ہے یہ ہمارا اوپر ڈیزائن کے لیے فیبرک ہوگا اورگنجا فیبرک سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا پیٹن دکھا دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے رہے گا دو پھارٹ میں چولی وارٹر پھارٹ الگ رہے گا اور نیچے ہم فل سرکل گہرا بنائیں گے اور سائیڈ میں یہ جو اورگنجا فیبرک لیا اس کا یہاں پر اس طریقے سے تیرچہ لگاتے ہوئے ڈیزائن بنائیں گے اور یہ نیٹ کے فیبرک کے ہم اس کے پر فرل لگا کے ڈیزائن بنانے والے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا پیٹن رہے گا فیبرک پوری ڈریس بنانے کے لیے گاؤن بنانے کے لیے اور یہ ہم نے نیٹ لیا ہے تھوڑا سوفٹ والا فرل لگانے کے لیے ٹھیک ہے اب چلی ہم سب سے پہلے اس کا میزرمنٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کٹنگ سٹارٹ کریں گے ٹوٹل جو لیند ہے گاؤن کی ورکنی ہے ہمیں 38 انچ کی اس میں دو پارٹ چولی والے پارٹ کی لمبائی رہے گی 12 انچ کی اور گہرے والا جو پارٹ ہے بوٹم والا وہ 26 انچ کا رہے گا یہ تو ہو گئی لمبائی کی بات اب دیکھیں چیسٹ کا سائج ہے 26 انچ کمر کا بھی 26 ہی ہے اور سوللس کی چوڑا یہ اوپر سے 12 انچ کی اس طریقے سے ہمارا پورا میزرمنٹ رہے گا آپ دیکھیں گہرہ کٹ کرنے کے لیے ہمیں کمر کے سائج کو 8 سے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا تو 26 کو ہم 8 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آئے گا لگ بگ 3.2 اس میں ہم 1 انچ پلس کریں گے تو ہو جائے گا لگ سمتھنگ 4.5 اس میں ہمیں گہری کی لمبائی پلس کرنی ہے تو گہری کی جو لمبائی ہے وہ ہے 26 انچ اس میں ہم پلس کریں گے 4.5 انچ اور پلس 1 انچ اور کریں گے ایڈیس میں کیونکہ اوپر اور نیچے دونوں طرف سلائی میں بھی چاہے گا تو اب 26 کو اور 4.5 کو اور 1 کو پلس کریں گے تو ہو جائے گا 31.5 ٹھیک ہے 31 انچ کا ہمیں کپڑا پر نیسان لگانا ہوگا تو اس کا ہم ڈبل گیرہ بنانے والی ان کی جو لیں گا ہے وہ پھول سرکل میں بنے گا جو بوٹم پارٹ ہے تو یہاں پر ہم نے 31 انچ پر نشان لگا لیا اور کپڑے کو فول کر لیا ہے اب دیکھیں جو بند سائیڈ ہے اس طرف سے ہمیں اسے اٹھانا ہے کوئی سی بھی سائیڈ سے لیکن بند سائیڈ سے اور اس طریقے سے اسے فول کرتے ہو ٹائنگل شیپ دے دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمیں کمر کا جو سائیڈ آیا تھا وہ آیا تھا 4.5 انچ تو ہم 4.5 انچ پر اس طریقے سے گولائی میں نشان لگا لیں گے کمر کا سائیڈ بنانے کے لیے اور پیچھے ہمارا بچے کا لمبائی میں 27 انچ تو یہاں سے ہم 27 انچ پر نشان لگا لیں گے پھر انچ ٹیپ کو آگے آگے سرکاتے جائیں گے یہاں پر بھی 26-27 انچ پر ہی نشان لگائیں گے پھر تھوڑا اور آگے جائیں گے تو اس میں چوتھا انچ کپڑا کم کر دیں گے کیونکہ یہ امریلہ لیں گا تو بیچ میں سے اس میں ٹیرے پڑتے ہیں اس لئے سینٹر میں آتے آتے ہمیں ایک انچ کپڑا کم کر دینا ہے پھر ساڑھے چھبیس کریں گے پھر چھبیس پر ہی نشان لگا لیں گے کیونکہ ہمارا جو فیبرک کے وہ تھوڑا لچیلا ہے سلکہ کا فیبرک لیا ہے اس لئے اس لئے ہمیں ایک انچ کم کرنا ہوگا تاکہ اس میں ٹیرے نہ پڑے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ تو بنے گا ہمارا ہاف سرکل لیں گے اس کے جیسا ہی ہمیں ایک اور لیں گا کٹ کرنا ہوگا تو ہمارا فل سرکل لیں گا بن کر ریڈی ہوگا اسی ناپ کا ایک لیں گا اور کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہے جب ہم اسے کھولتے ہیں تو یہ آدھا سرکل ہی بنتا ہے اس لئے اسے ہاف سرکل لیں گا بولتے ہیں اس ناپ کا ایک اور ہم نے کٹ کر لیا ہے تو اس میں دیکھیں گیرہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور کافی زیادہ بیوٹیفول بھی لگے گا یہ والا گاؤن اب ہم اوپر والا پارٹ کٹ کریں گے اور پہلے دیکھیں اس میں ہمیں استر بھی ایڈ کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم نے کوٹن کا فیبرک لیا ہے لنبائی رکھیں اس کے پچیس انچ کی اور چوڑائی میں ہمیں پچیس انچ لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے کلیا کاٹ کے ہم اسے جوئنٹ کر دیں گے ہم ریلا نہیں لگائیں گے اس سے زیادہ گیرہ ہو جاتا ہے چلے ہمیں دیکھت آتی ہے یہ آٹھ کا لیا کٹ ہو گئی اس کو ہم جوئنٹ کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اب دیکھیں اوپر والا پارٹ ہم اس کا بنانے والا ہے اور گینجا فیبرک کا اس کے لنبائی ہم نے بارہ انچ رکھی تھی تو ایک انچ پلس کریں گے لنبائی کے لیے ایڈ کریں گے اور چوڑائی ہے چھبیس انچ تو یہاں پر ہم نے کپڑا لیا ہے لگ بگ ساڑے پندرہ انچ چوڑائی کا ٹھیک ہے تیرہ لمبائی اور ساڑھے پندرہ انچ چوڑائی ہے کپڑی کی کپڑا ہمارا یہاں پر ڈبل ہے اس سے ہم اوپر کے اور فولڈ کرتے ہوئے فور فولڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نیک کی چوڑائی کا اور سولرس کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے سولرس تھے ہمارے بارہ انچ کے تو ہم یہاں پر تیرہ انچ کے کٹ کریں گے بارہ کا آدھا ہوتا ہے چھئے انچ اس میں ہاف انچ یہاں پر پلس کر دیں گے تو ساڑھے چھے پر نشان لگا دیں گے آدھا انچ سلائی میں بھی جائے گا اور آرمول کی لمبائی کے لیے 6 انچ پر نشان لگا دیجئے پھر یہاں پر ایک باکس بناتے ہوئے اسے آرمول کا شیپ دے دیجئے یہاں پر گولے دیتے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم گلے کی لمبائی اور چوڑائی کا نشان لگا دیتے ہیں تو گلے کی چوڑائی ہم یہاں پر زیادہ بھی نہیں رکھیں گے دو انچ یا ڈیڈ انچ پر نشان لگا دیں دو انچ کافی ہے اور بیک نیک کی لمبائی ہوگی دو انچ کی اور فرنٹ نیک کی لمبائی ہوگی 3.5 انچ یعنی 3.5 انچ کی اب اسے ہم گولی شیپ دیں گے گولی اچھا لگتا ہے پہلے ہم یہاں پر چھوٹا والا جو نیک یعنی کی بیک پارٹ کی کٹنگ کر لینا سائیڈ میں سے اس کو اس طرقے سے تیرچہ کٹ کر دینا تاکہ جو گاؤنیں وہ سائیڈ میں سے لٹکے نہ پہلے بیک نیک کی کٹنگ کر لیجئے اور پھر آر مول کی کٹ کر لینا اور سائیڈ میں سے بھی اسے کٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم فرنٹ نیک کی کٹنگ کریں گے اب ایک پارٹ کو یہاں سے ہٹا دیجئے اسے الگ کر لیجئے ایک پارٹ کو پھر سے فولڈ کرتے ہوئے فرنٹ نیک کی اور فرنٹ کے جو آر مول ہیں ان کی تھوڑ اسی زیادہ کٹنگ کر دیجئے اسے آدھا انچ اندر کے اور لیتے ہوئے اس میں گاؤن میں ہم سلیوز نہیں لگانے والے ہیں یہ جو گولے ہم نے دے رہے کہ اسے آدھا انچ اندر کے اور لیتے ہوئے فرنٹ کے آر مول کی کٹنگ کر دیجئے بس یہاں تک جو گولے والے ایسا ہے وہاں پر ہی ٹھیک ہے اب بیک پارٹ کو لیجئے اور اسے بیچ میں سے الگ کر دیجئے لگانے والے لگانے والے پہنے میں آسانی ہوں اب اسی ناب کا اوپر والا جو ہمارا فیبرک ہے یہ والا یہ بھی کٹ کر لینا ہے اب دیکھئے لہنگے پر ہم نے آپ کو پیٹن دکھایا تھا اسے ہم تیرچھا لگانے والے اس طریقے تو سینٹر سے تھوڑا اس طرف اس طرف ہمیں اسے رکھنا ہے پورا سینٹر میں نہیں برابر تک نہیں اسے ہم یہاں نیچے تک لگائیں پہلے ہم اس پر ڈرو کر لیتے ہیں کس طریقے سے ہمیں لگانے والے اوپر نیچے آپ جیسے چاہو ویسے ڈیزائن اس پر بنا سکتے ہو آپ کو جیسے پسند آئے ہم یہاں پر ہم نے راؤنی لگانے والے ہیں ہلکا سا کرو سیپ دیتے ہوئے اسے زیادہ نہیں لگائیں گے ورنہ جو لہنگے کا بوٹم پارٹ ہے وہ پورا کور ہو جائے گا اسی فیبرک سے اسی لئے کمر کے سائز کا بھی کٹ کر لینا اسی ناپ کا اسطر بھی کٹ کر لینا ہم نے اس کا اسطر بھی کٹ کر لیا اس طریقے سے یہاں پر اٹیچ ہوگا اور اس کے اوپر فریل لگے گی یہ اوپر والے پارٹ کے بھی ہم نے اس کی ساری کٹنگ کر لیا اب ہم اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گوہن کے ٹاپ پارٹ کے ہم سٹیچنگ کریں گے تو دیکھئے فرنٹ پارٹ کے اوپر ہمیں اس طریقے سے اندر کی اور فیبرک اُلٹا رہنا چاہیے اس طریقے سے رکھئے جب ہم اس کے اندر سلائے لگائیں گے پلٹیں گے تو یہ واپس سے سیدھا ہو جائے 4 إنج کپڑا سلائے میں لینا آدھا إنج نہیں لینا 4 إنج کپڑا سلائے میں لیتے نیک پر آرمول پر سلائے لگا دیجئے پلٹ کر سیدھا کر دیں گے تھیان رکھیں گے اس میں جول نہیں رہنا چاہیے اچھے سے ہستر کو اٹیج کیجئے چاہو تو یہاں پر اولپن لگا کے پھر سلائے لگا سکتے ہو اب ایکسٹر فیبرک کٹ کر لیجئے آرام سے اور پھر یہ جو گولائے والا حصہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دیجئے دھیان رکھے گا سلائے بلکل نہیں کٹنی چاہیے آر مول میں بھی اسی طریقے سے کٹ لگا دیجئے پھر اسے پلٹ کر سیدھا کریں اور یہاں کناری پر ایک سلائے لگا دیجئے تاکہ جو کپڑا ہے وہ اچھے سے دب جائے کوئی الگ سے پٹی لگانے کی یہاں پر ضرورت نہیں پڑے گی آر مول پر بھی اسی طریقے سے سلائے لگا دیجئے ٹھیک ہے یہ ہمارا فرنٹ پارٹ رہی ہو گیا اب بیک پارٹ کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے یہ اوپر والا فیبرک کو اس طریقے سے سیدھا رکھیں اس کے اوپر استر کو اُلٹا رکھیں یعنی کہ کپڑا اندر کی طرف سیدھا رہنے چاہیے اور آر مول پر اور نیک پر سلائے لگا لیجئے سیم جیسے ہم نے فرنٹ پارٹ رہی کیا تھا اور پھر صلدر سمیں جوئنٹ کر لینے اب بیک پارٹ کو ہم نے الگ گیا تھا کٹنگ کر کے تو یہاں پر ہمیں دو پٹی لگانی ہوگی ایک پٹی تو ہونی چاہیے لگ بگ ڈیڈ انچ کی اور ایک پٹی ہم نے بنانی ہے دو انچ کی تو انہوں کو یہاں پر رکھ کے سٹچ کر دیجئے پھر ایک پٹی کو اس سارے کپڑے کو ایک سائیڈ میں کیجئے اور اوپر کے اور ایک سٹچ لگا دیجئے پھر اس پٹی کو پورا اندر کے اور پلٹ دینا ہے یہ کچھ اس طریقے سے باہر کے اور بلکل نہیں دیکھیں اس طریقے سے اب دوسری والی جو پٹیوں اسے ہمیں بڑھا کے فولڈ کرنا ہے جیسے ہم آئے اور اوپر کی پٹی لگاتے ہیں ٹھیک ویسے ہم نے سلائے لگا رکھی اس کے اوپر اسے فولڈ کیجئے اور سٹچ کر دیجئے یہاں پر دیکھئے ان کو دونوں کو ایک ساتھ کیجئے اور تھوڑا سا نیچے کی طرف سے پھر سے اسے بند کر دیجئے لگ بگ دو سے تین انج پر یہاں تک سلائے لگا کے ہوئے اسے فاپس سے بند کر دیجئے اچھا سے پلکٹ بن جائے گا یہاں پر ہم بٹن لگا سکتے ہو ہگ بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھئے سالڈرس پر آر مول اب ہمیں یہاں پر یہ جو نیٹ کی فریل لگانی ہے جو ہم نے نیٹ لیا تھا اس کے ہم نے لگ بگ ڈیڈین چوڑی پٹی کٹ کری ہے اس میں ہم اس طریقے سے گیدر بنائیں گے تھوڑی تھوڑی دوری میں سلائے لگاتے جائے اور کپڑے کو اپنے ہاتھوں کی حلپ سے اندر سرگاتے جائے بہت ایزیلی گیدر بن جائیں گے داگا کھینچ کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنا پاس میں بنائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ بیوریفول لگے گا ایک دم سینٹر میں سلائے لگانی ہے پوری ڈریس کے لیے بنا دیجئے گا کافی چاہیے ہوگی ہمیں گہرے پر بھی لگانی ہے اور دیشے والا جو فابرک ہے اس کے اوپر بھی لگانی ہوگی اب دیکھیں آر مول پر ہمیں اس طریقے سے اکنا ہے پورا کناری پر رکھنے کی چرویت نہیں ہے تھوڑا اندر کے اور رکھتے ہوئے جو ہم نے اس کے اوپر سلائے لگائے اس کے اوپر سلائے لگا دیجئے اسے بلکل بھی کھینچنا نہیں ہے آرام سے ہلکیاتوں سے لگا دیجئے یہ فرل بنانے کے لیے بھی آپ سوفٹ والا فابرک کی یوز لیجئے گا سوفٹ نیٹ جو آتا ہے وہی والا یہ دونوں طرف ہمیں لگا دی ہے اب ہم اس کے سائیڈ کے سٹیچنگ کریں گے تو پہلے ہمیں باہر کے اور سلائے لگانی ہوگی اس طریقے سے سلائے لگائیں گے کہ باہر کے اور دیکھیں پھر ہم اسے پلٹ کر سلائے لگائیں گے کپڑے کے جو دھاگے وہ باہر کے اور نہ آئے اسی لیے ایک دم گھناری پر سلائے لگا دیجئے اور جو اکسٹا فابرک کی اسے کٹ کر دیجئے پھر اسے پلٹ کر رولٹا کیجئے اور لگوگ ایک انچ کپڑا اندر کے اور لیتے ہوئے اسے سلائے لگا دیجئے پھر انچے ٹیپ سے ناپ لیجئے چھوٹا بڑا لگے تو آپ پھر سے سلائے لگا سکتے ہو دونوں طرف سلائے لگانی ہے اس کے بعد ہم ٹوپ پارٹ کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور بوٹم پارٹ ریڈی کرنا سٹارٹ کریں گے اس کے اوپر ہمیں فلاور لگائیں گے وہ ساب سے لاشٹ میں لگانا ہے اب دیکھیں جو ہم نے سائیڈ کا جو فابرک کٹ کیا تھا اوپر کے اور گہرے پر لگانے کے لیے اسے اس طرح سے کرنا ہے اسٹر کے اوپر اوپر والے فابرک کو اُلڑا رکھنا ہے اور جو گولائے والی سائیڈے اس میں اندر کے اور سلائے لگا دینی ہے لگ بگ چو ہوتا ہے اسے کپڑا آپ کو سلائے میں لینا ہے برابر جیسے ہی اسے شیپ میں لگائے گا پھر اسے پلٹ کر سیدھا کیجئے اور کناری پر اوپر کے اور ایک سلائے لگا دیجئے تاکہ جو کپڑا ہے وہ اچھے سے دب جائیں اس میں کوئی اندر کے طرف کٹس لگانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں زیادہ بھی گولائے نہیں دیئے ہم نے یہاں پر اس طریقے سے گناری پر سلائے لگانے اس کے بعد لاشٹم ہم اس کے اوپر فریل بھی لگائیں گے پھر اس کو ہم گیرے کے اوپر اٹیچ کرنا ہے پہلے ہم جو پیٹ کوٹ اس میں اسے لگانے کے لیے کٹ کیا تھا اس کو ہمیں ایک ساتھ جوئنٹ کر لیتے ہیں گریب اور ایک سیدھی کلی لیتے ہوئے سبھی کو ساتھ میں جوئنٹ بنا لیجئے اور گول بنا لیجئے اسے سبھی کلیوں کو ایک کے ساتھ ایک جوئنٹ کرنا ہے پھر دیکھیں نیچے سے یہ چھوٹا بڑا ہے تو اسے کٹ کر کے اقدم گولائی میں دے دیجئے شیپ اور پھر اس کی پٹی بھی ہمیں فولڈ کر دینا ہے پتلی پتلی سے دیکھیں گیرے کا ایک پارٹ لینا ہے ہمیں اور یہاں پر اسے جو فیبرک ہم نے کٹ کیا تھا اسے رکھنا ہے بیچ میں اور پھر دوسرا والا جو گیرے کا پارٹ اسے بھی لیجئے اور سیڈ میں سیلائی لگا دیجئے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہم نے اسٹر کٹ کیا ہے وہ اٹیچ کرنا ہے تو آپ اندر کے اوڈ ڈال لیے اور یہاں پر ایک سیلائی لگا دیجئے یہاں پر اگر اسٹر میں اسٹر بڑا ہے تو اس میں آپ جنت لے کے اسے کور کر لیجئے اب اوپر والا پارٹ بوٹم پارٹ اور ٹوپ پارٹ گھو میں ایک ساتھ جوئنٹ کرنا ہے یہاں پر سیلائی لگاتے ہوئے یہاں پر ہم نے سیلائی لگاتے ہوئے اب اس کے اندر گیرے میں کینواس کا بورڈر اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ کینواس لیا اور اس کی لگ بگ تین سے ساڑھے تین انچوڑی پٹیا کٹ کر لینی ہے اور کینواس کے اوپر لگانے کے لیے فیبرک بھی کٹ کرنا ہے تو اس کی تیرچی پٹیا کٹ کر لینی ہے کینواس سے تھوڑی بڑی ہونی چاہیے دیکھئے پٹی کے اوپر جب ہم کینواس رکھیں تو دونوں طرف لگ بگ آدھ 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 انچ کپڑا رہنا چاہیے فولڈنگ کے لیے اور سیلائی میں جانے کے لیے اب اس سے ہم اٹیچ کر لیتے ہیں پہلا ہم ان کو ساتھ میں جوئنٹ کرنا ہے تیرچی پٹیا کٹ کیجئے گا آرام آسانی ہوگیا میں لگانے میں ان کو اس طرح سے جوئنٹ کر لیجے سبھی کو ایک ساتھ جوئنٹ کرنے کے بعد یہ ہم کینواس پٹی یہاں رکھیں گے اور اس طرف سے دیکھیں جو ہمارا لیفٹ سائیڈ ہے لیفٹ ہینڈ ہے اس طرف سے اسے فولڈ کرنا ہے رائٹ ہینڈ کی طرف سے نہیں یہ کپڑا اس طرف دوسری طرف سے لائی میں جتنا کپڑا جائے گا اتنا رکھتے ہوئے اس طرف سے فولڈ کر دینا ہے پھر اس پٹ کو ہم یہاں گیرے پر جو سائیڈ کی سلائی ہے وہاں سے لگانا سٹارٹ کریں گے کینواس کے اوپر ہمیں سلائی نہیں لگانی ہے اس کے جسٹ پاس میں سلائی لگا دیجئے یہاں پر ہم نے پیسٹنگ والا بکرم نہیں لیا نورمل والا جو سلائی سے لگاتے وہی بکرم لیا ہے گیرے کو بلکل بھی کھینچنا نہیں ہے چاہو تو اندر کی طرف سکتے ہو ہلکا ہلکا سا ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے سے لگا دیجئے پوری پٹی لائے اسے دیکھئے کپڑے کو اُلٹا کیجئے اور جو بھی کپڑا ہم نے سلائی میں لیا ہے اسے نیجے کی طرف کرتے ہوئے کناری پر ایک سلائی لگا دیجئے تاکہ کپڑا اچھی سے دب جائے پھر اس پٹی کو ہم اندر کی اور فولڈ کر دیں گے اور دیکھیں گاؤن کو اس طریقے سے سیدھا کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اگر آپ کو کہیں دیکھیں گے اس میں بیلن پڑ رہی ہے تو آپ یہاں تو کپڑے کو کھنچ لیجئے اوپر والے کو یا پھر نیچے والا جو پٹی ہے اس میں تھوڑی سی چونت لگا دیجئے چھوٹی سی جسے کہ اس کے اندر بیلن نہیں پڑے گی ٹھیک ہے آرام سے تھوڑی تھوڑی دوریم پکڑتے ہوئے لگا دیجئے کیا نواز لگانے سے اس کا وولیوم تھوڑا بڑا ہوا دیکھے گا اور کافی اچھا لگے گا یہ آپ چاہو تو اس میں کین کین بھی اٹیچ کر سکتے ہو اب یہاں پر ہم لگا دیجئے اور جو اس کے اوپر کپڑا ہم نے جوئنٹ کیا اس کے اوپر بھی ہمیں یہاں پر اس کے اوپر یہ جو پھرل بنا رکھی ہے وہ اٹیچ کر دینا ہے کناری پر نہ رکھتے تھوڑا سا اوپر کے او رکھے گا اور ایک سلائی لگا دیجئے اس کی آپ دو تین لائنز بھی لگا سکتے ہو زیادہ اچھا لگے گا میں نے یہاں پر صرف ایک لائن لگائی ہے اس کے بعد دیکھیں اس کا فیبریک ہے اس کی ہمیں لگ بل چار انچ چوڑی پٹی کٹ کرنی ہے فلاور بنانے کے لیے اس کے ایک سائیڈ میں سلائی لگانی ہے اس سے ڈبل کرتے ہوئے سلائی لگ جائے اس کے بعد دیکھیں آپ کو لسٹ میں ایک لمبا دھاگا رکھنا ہے اس میں پھر اس دھاگے کو اگے کھینچی کپڑے کو اکھٹا کر لیجئے ایک جگہ دونوں طرف سے کیچے گا تاکہ یہ آسان اس سے اکھٹا ہو جائے جب ہم دونوں سائٹ سے کھینچ لیں گے اس سے دھاگے کو اور کپڑے کو اکھٹا کریں گے تو یہ اپنے آپ ہی گول بن جائے گا آرام سے تھوڑی تھوڑی دوری میں کرتے ہوئے کپڑے کو آگے آگے سرکات جائے دھاگے کو پکڑتے ہوئے یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنے آپ ہی گول ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک کے اوپر ایک لے آئیں گے اس طریقے سے دیکھیں اوپر کے اوپر لے آئیں گے اور یہ ڈبل فلاور بن جائے گا کپڑے کو فولڈ کر دیں گے یہاں پر یہ یہاں سے اور اس کے اوپر سٹچ کر دیں گے تاکہ یہ واپس سے کھلے نہ تو آپ سوئی کی ہلپ سے اسے پیک کر دیجئے پہلے اس کے اوپر سے لے لگا دیجئے پھر اس کے اوپر اور ہمیں ایک بٹن لگا دیں گے پیارا سا اس طریقے سے فلاور ساپ چاہو تو دو تین بھی لگا سکتے میں یہاں پر ایک ہی لگا رہی ہوں اسے بھی اچھے سے اٹیچ کر دیجئے سوئی کی ہلپ سے اور پھر اسے فروگ پر لگا دیجئے یہاں پر لگائیں گے اور اس طریقے سے ہمارا جو گاؤن ہے وہ بند کر ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم نے گہرے پر پوری فرل لگا دی ہے اسے فرنٹ میں لگائیے بیک سائیڈ میں لگائیے فلاور بھی ریڈی ہے آپ کو یہ گاؤن کیسا لگا میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور بھی کوئی ویڈیوز اگر آپ سلائے سے ریلیٹر دیکھنا چاہتے تو میں کمنٹ کر کے بتا سکتے آپ بھی یہ فروگ بنا کر اپنے بچے کے لئے جرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے ٹرائے موسیقی